مُتَخِضًا خَلِيلًا اگر میں کسی کو امنا خلیل بناتا اور ایک روایت میں ہے سِمَ اللَّهِ یعنی اللہ کے سِمَا کیا مانا کہ مجھ محمد کے دل میں اللہ کے محمد محبت رچی و بسید میرے دل کے کونے کونے دیں دل کے ہر دھڑکت میں ہر درے دیں رب کی محمد کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے ہر جگہ پر رب کی محمد موجود ہے اگر دل کے کسی بھی کونے میں جگہ ہوتی مجھے کسی کو خلیل دنیا میں بنانا ہوگا میں ابو بکر کو امنا خلیل بنا دیتا ابو بکر کو امنا خلیل بنا دیتا لَلْتَخَضُوا بَبَقْرِنْ خَلِيلًا میں امنا خلیل بنا لیتا اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا مسکت نبوی جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو حضراء صحابہ علیہ وقام بنائے تھے ایسے کہ کھڑکیاں گردیوں میں ہوتی ہیں یا باہر کی طرف ہوتی ہیں لیکن مسکت نبوی کے متصد جو مقالات بنے تھے جنہیں کھڑکی یہاں کھڑتی ہے وہ کھڑکی یہاں کھڑتی ہے حضراء صحابہ نے اپنی کھڑکیاں اس طرح بنائی تھی اگر نماز میں شرکت کرنی ہو مسجد میں آنا ہو تو کھڑکی سے آ جائیں خاو خاو عربی میں کہتے ہیں کھڑکی کو تو اگران صحابہ کی کھڑکیاں وہ مسجد نبوی میں کھڑتی تھی اسی موقع کہ اللہ کے معبود پہ حمد نے ارشاد فرما دیا لَا يُلَا يُقْبَيَنَّا خَوْخَةً فِي الْمَسْجِد کوئی کھڑکی مسجد میں اب نہیں کھلے گی جتنی بھی کھڑکیاں مسجد میں کھلی ہیں وہ ساری کھڑکیاں بند کر دو اللہ خَوْخَةً اپی بَدْرِ سوائے ابو مبکر کی کھڑکی اسے بند نہیں کیا جائے وہ کھلی رہے گی کیوں ایک اشارہ تھا آج میں تمہارا بڑا بل امام میرے بار صدیقے پر تمہارا امام اور خلیفہ بنے گا اور خلیفہ کو چاہیے کہ وقت مسجد میں دے لہذا خلیفہ کی ضرورت ہے کہ گھڑکے پہ مسجد میں آ جائیں اس کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آج بھی اگر آپ جائیں باب السلام سے آگے نکلیں آگے باب صدیقے پر ہے اور اس کی اوپر تختی لکھی ہوئی ہے ہاں ظلم آ آج ہی خوفت و امیقہ قریب کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حبو بکر صدیق کی کھڑکی ہوا گئے آج بھی وہ حضر پاپر موجود تو بارکر اللہ کے بابوں پر حمر نے صدیقے پر کھوپنا خلیفہ کنار دیا کیا کنار دیا خلیفہ اگر آپ تھوڑا معاملے کو یا وقت کو مزید بلاحب میں سنجھیں تو بات کو تھوڑا میں کھوڑتا ہو صفح انبیاء میں کمبئی سوالات انبیاء دنیا میں آئے ہیں ایک نبی اور پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیف کران دیا اپنا خلیف ساری دنیا جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنا خلیف کران دیا اب یہ خلیف بنتا کیسے ہے یہ خلیف ہونے کا شرف حاصل کیسے ہوتا ہے اگر جو موضوع بڑا تفصیلی ہے لیکن وقت کی قیت میں رہتے ہیں مختصرا آگے جنوزہ اور سارا صاحب کھڑا سا مختصر بھی مضفادے کرتا چلا جاؤنا تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ابو بکر صدیب کون ہے اس کا مرتبہ مقام کی منا ہے اور اللہ نے کتنی بلند شان اطا فرمائی ہے تمہار کے کثیر میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیف بنایا پوچھا گیا کہ آپ پہی فقمتہ خلیلہ کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنیں ابراہیم جواب جاتے ہیں اللہ نے اس سے جان مانگی میں نے آپ کے حوالے کر دی اللہ نے اولاد مانگی قرآنی کے لئے پیش کر دی اللہ نے مال مانگا اس کے مہمانوں پر خرج کر دیا اللہ نے کہا دل کو دنیا سے صاف کر تاکہ میں بزیرہ کر لوں تو میں نے دنیا کو دل سے نکال کر سب کی محبت کو نکال کر ایک رب کی محبت کو جگہ دی میں خلیل بن گیا میں خلیل بن گیا تو گویا خلیل کون ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کی خاطر اپنی جان بھی دے دے محبوب کی خاطر اولاد بھی قرآن کر دے محبوب کی خاطر آل اصباب بھی قرآن کر دے محبوب کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دے اور محبوب کے معصیوہ اس کے دل دماغ میں کوئی تصور نہ آئے وہ خلیل ہوا کرتا ہے تو گویا کہ اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور یہاں پر اللہ کے معبوب پہنمبر ابو بکر کو اپنا خلیل بنا رہے ہیں تو یا ایک رحمان کا خلیل ہے اور ایک پہنمبر رحمان کا خلیل ہے یہ تاریخ میں دو خلیل گن رہے ہیں ایک ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں اور ایک ابو بکر جو کہ اللہ کے معبوب پہنمبر کے خلیل ہیں ان کو جو خلت کا تعلیم پہنایا گیا اس کی وجہ ابراہیم نے خود بنا دی اگر وہی اعصاب دیکھے جائیں تو امت میں صدیق میں نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کو صلیق بنانا ہو اور جن صفات کی بنیاد پر بنانا ہو وہ ساری کی ساری صفات اگر پائی جاتی ہے وہاں کا صدیق اگر پائی جاتی ہے کیسے پائی جاتی ہے میں بات تو بہت اثر کرتے میں آگے بڑھوں گا تاکہ مطلبات یہ ہوتا چلا جائے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنی جان پیش کرو ابراہیم علیہ السلام کو سلام نے نار میں جا کر وہاں پر وقت بزار کر جان رم کے حوالے کی اللہ کے مابو پیش کرو ابو بکر نے غار میں جا کر اپنی جان پیش کر دی ابراہیم علیہ السلام نے نار میں جا کر ابو بکر نے غار میں جا کر جان کر نظرانہ دیا یہ پہلی وہ مواصلہ تھی اب وہ غار کی کرفیات اور مدینہ کی طرف حجلت کا سفر ترسلہ دو میں صیرت کا مرضو چل رہا ہے آئیں گی لیکن آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدیق مناغیم ان کے یوم کی حوالے سے اس لیے اسی پر اتفاہ کرتا جا کے چلوں گا کہ آپ وہاں پر پہنچیں آپ جب چلے مکہ سے تاریل میں لکھا ہے آپ اپنے پنجوں کے پر چل رہے تھے یوں اس وقت میں کھونج ہوتے تھے جاسوس ہوتے تھے جو کہ کھونج لگا کر جاسوسی کر کے نشانات کی بنیاد پر آگے پہنچایا کرتے تھے اللہ کے مامور پہنمبر اپنے پنجوں پر چلتے رہے چلتے رہے جب وہ تقریباً مکہ سے گار سور پر پہنچے آگے وہ گار آ جاتی ہے اللہ کے نبی تو پدینہ جانا جاتے ہیں ابو بکر نے کہا ہاں ٹھینئے کچھ گمپلے غار دیکھا ہوا ہیں کچھ دن ہم غار میں قیام کرتے ہیں تاکہ حالات کے ادھار پہ ہوں پھر ہم آگے ارغانہ ہو جائیں گے سوچیں کیا حالات کے کیا قیبیت دی ہر قدم پر غورت کا خطرہ تھا لیکن نبی کے شانہ وشانہ صدیق کھڑا ہے سامنے نہیں چھوڑتا وہاں پر یہ کانچے صدیق نے دیکھا محمدر کے پاؤں کے نیچے دخم ہے خود رسطہ ہے صدیق نے کہا آقا یہ کیا آپ کے پاؤں زخمی ہے آپ ایک کام کریں سوار ہو جائیے آپ کیا کریں سوار ہو جائیے اللہ کے معبود پہ ممبر نے دائیں طرف دیکھا دائیں طرف دیکھا سامنے دیکھا پیچھے دیکھا ابو بکر کہاں سوار ہونا ہے جب سامنے ابو بکر پر نگاہ پڑی تو دیکھا صدیق اکبر اللہ کے معبود پہ دوپر کے سامنے چھکا ہوا ہے کہ ہے میرے نبی کیا ہوا سواری موجود نہیں ہے آج سندیق کا کندہ آپ کی سواری بندے کے لئے گا آپ چھکیے آپ چھکیے اللہ نے کہاں ہوگا سندیق تو نبی کے سامنے چھکتا چلا جا میرے تیری شان گلند کرتا چلا جا کندے پہ اٹھایا اور پھر اوپر غار تک لے کر گئی آپ نے سے جلو عمرہ یہاں چلیے گئے حضرت نے غار سور کا سفر کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل سفر ہے ایسے کھڑا پہاڑ ہے ہاں آدمی جائے نہیں سکتا تو سوچیں ابو بکر نے نبوت کو کندوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر اس پہاڑ کی اوپر چڑھایا بولا کہ اللہ کے معبوب پہنبر کی پیٹ پر وہ رہے نبوت ہیں ابو بکر کی پیٹ پر خود نبوت کو جھو ایک نکلہ بلند مقام وہاں پر پہنچے کھاڑ پھا گئے آکار وہ سندیق جانے لگے سندیق نے کہاں ٹھہرئے آپ نبی کو ٹھہر آیا میرا صفائی کر لو کہاں بکر صفائی کیا سے کرو گے جھاڑوں کو مارے پاس ہے کوئی نہیں کہاں آقا سواری نہیں تھی سندیق کا گندہ آپ کی سواری بنا کوئی بات نہیں اگر جھاڑوں میں کیا ہوا کہ سندیق کی بگڑی آپ کے لئے جھاڑوں کا کام کرے گی آپ ٹھہرئے میں اندر جاتا ہو کوئی اتسام جیچیز نہ ہو کوئی اندر سام بچھو نہ ہو اگر ہے تو مجھے دسے آپ تک نہ پہنچے آقا ٹھہر گئے سندیق اندر گئے یہ آپ سمجھے عشق کا انتہان بچھا رہا ہے سندیق نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ رہتی دنیا تک یہ عشق وفا کے نمونے سمان کے رہنا چاہتا ہے تاکہ میرے اور آپ کی لئے نمونہ بنے کہ ہم نے فقط زبان سے عشق نارا مان لیا ہم نے فقط اپنے قریب محلو کو سام میں ایک مرتبہ سجا کر کوئی عشق مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا یہ دوکہ ہے نہیں آؤ تمہیں بتاؤں سچا عشق کیسا ہوتا ہے عشق وفا کرنے والے کیسے ہوتے ہیں ہم نے عشق کا نام سنا آج کچھ کر کے دیکھا نہیں جو عشق نبی نے صدیق کے ساتھ کیا جو عشق صدیق نے نبی کے ساتھ کیا اندر گئے اپنی گویا پگڑی کا اتارا سارے بار کو ساتھ دیا دیکھا انگر بڑے سوراک ہیں ہم کیا کریں آقا ٹھہرئے میں نے سوراک بند کرنے ہیں ارے کیسے بند کروگے کہا میرا گھڑا آپ کی سواری بنا میرا امامہ پگڑی آپ کے لئے جھاڑوں بنا میری کمیز آپ کے لئے سوراک تو بند کرنے کے لئے کافی ہو جائے گی اپنی کمیز بھی اتاری اس کے ٹکڑے کیے وہ سوراک سارے بند کر دیئے ایک سوراک بچ گیا کپا نہ بچا وہاں نے صدیق نے اپنی اینی رنگ دی آقا نشریف لے آئیے آقا نشریف لائے صدیق نے کیا کہا آقا آپ تھکے ہوئے ہیں طرح آرام کر لیجئے حالانکہ اٹھا کر لائے صدیق نے چند کر آئے صدیق بودھ صدیق کے قلطوں پر ہیں چاہیے تو یہ کہ آرام صدیق کرے لیکن صدیق اندر جا کے بیٹھ گئے اور کہا آقا آرام کیجئے آقا نشریف لائے آپ کی گھوٹ میں سر رکھا اب وہ غار کی تنہائیاں ہیں ایک میراج وہ تھی جو اللہ کے خانون پہ غمبر نے فرمائی تھی اور ایک میراج وہ ہے جو صدیق کرنا ہوئے گھار تنہائیاں ہیں کوئی دورہ موجود نہیں ہے کوئی دورہ موجود نہیں ہے غار کی تنہائیاں صدیق بیٹھے ہیں ربی کا چہرہ صدیق کی دودھ میں ہے علامہ نے لکھا یوں لگ رہا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن لکھا ہوا پھر کیا ہوا کچھ دیر کے بعد صدیق کو ایری میں تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ ہندے میں ہیں کہ پیغمبر آرام فرما رہے ہیں وہ تکلیف کچھنوں تک آتی ہے وہ تکلیف کمر تک آتی ہے وہ تکلیف سینے پہ چڑتی ہے اور وہ تکلیف جب آنکھوں تک پہنچی تو پھر وہ بند نہ باندھا جا سکا پھر وہ آنکھ کا آنکھوں بن کر نکلا صدیق کے آنکھوں سے وہ مٹی میں بھی جا سکتا تھا وہ کتی پتھر پر پڑھ سکتا تھا لیکن کی جو کہ لبی کی محبت میں اور حفاظت میں صدیق بیٹھا ہے تو لہٰذا جب اس کی آنکھ سے وہ آنکھوں نکلا اللہ نے اپنے بابوں پہ بیغمبر کی بانوں پر اس کو محفوظ کرتا جب وہ آنکھوں گرے اللہ کی نبی کی آنکھوں گھنٹی ہے صدیق ماہ یو دقیقہ تو یہ کس جیت نے گلا دیا کہاں آقا پاؤں میں تو تکلیف ہوئی ہے پتہ نہیں ہے لیکن جسم ٹوٹ رہا ہے جب آپ نے وہ جگہ دیکھی تو کسی سامپ نے ڈسا تھا جس کا زہر زہر پھیلتا ہے جب سامپ ڈسا ہے تو کیا کرتے ہیں یہاں پر ڈسا یہاں پر باندھو یہاں ڈسا یہاں پر باندھو کیونکہ وہ آگے بڑھتا ہے اور یہاں پر صدیق باندھ سکتے تھے لیکن بیغمبر کا آرام صدیق کی تکلیف پر مقدم تھا تکلیف پر تاش کی بیغمبر کی آرام میں خلال آنے دیا اللہ کے معبود بیغمبر نے اپنا لعاب نکالا اور صدیق کی اہی پہ لگا لیا اب جن راستوں سے وہ لعاب گنر رہا ہے انہی راستوں پر وہ زہر گنراتا انہی راستوں پر وہ لعاب گنرتا رہا وہ جسم میں سرائیت کرتے کرتے اللہ کے معبود بیغمبر کا وہ لعاب صدیق کی آنکھوں میں چمکنے لگا وہ یا بیغمبر کا عقص صدیق کے چہرے میں لدھر آیا پھر تاریخ باتاتی ہے جب کہ ہی صدیق کرتے ہوئے اللہ کے معبود بیغمبر صدیق کے ساتھ قدینا داخل ہو رہے تھے تو لوگ ملے آ رہے تھے اب جب لوگوں نے دیکھا وہ نہیں تھا اور لوگ آ کر پہلے ابو بکر کو ملتے پھر نبی کو ملتے وہ سمجھتے یہ نبی ہیں یہ صدیق ہیں یہ گیسیت چل پڑی اور یہ کیا وجہ بنی یہ وہی بیغمبر کا لعاب تھا اور اس کا حصر تھا کہ جب تہر کا حصر آنکھوں تک آیا بیغمبر کے لعاب کا حصر آنکھوں تک آیا تو بیغمبر کا حصر جمال اور اس کا حصر صدیق کے جہرے پہ پایا ہو گیا پھر لوگوں کو پتا نہ چلا کہ نبی کو نا صدیق اتنے میں صدیق کھڑے ہوئے چادر ہاتھ میں لی وہ سائیوان بنا دیا تاکہ دھوک نہ لگے اور لوگوں کو پتا چلے کہ میں تو خادم ہو بیغمبر تو یہ ہے امام تو یہ ہے حادی تو یہ ہے ہم تو ان کے خادم ہیں تو باکہ بات میں کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا دوسرا مرحلہ اللہ کے خلین نے کہا مجرب نے کہا اپنی اولاد کو قرمان کر میں نے قرمانی کیلئے پیش کر دی ادھر بیغمبر کے خلین نے اپنی اولاد بھی اللہ کے معبور پیغمبر کے لیے پیش کر دی اپنی بیٹی لفتی جگہ پیغمبر کے نکاح میں دی دوسری بیٹی اسمہ کہ جن کا چہرہ زخنی نظر آیا کان پھٹا وہ نظر آیا پانیاں گر گئیں دان ٹھوٹ گئے چہرہ سر ہو گیا یہ کیا ہوا جب گھر سے نکلنے لے گی اب وہ چہرہ آ گیا اور مارنا شروع کر دیا کہ مداز نبی کہاں ہے مداز صدیق کہاں ہے یہ کہتے ہیں نہیں بتاتا نہیں بتاتی اتنا مارا کہ ایک جگہ سے اٹھی دروازے کی دوسری تحلیت میں جا کر گری کان پھٹ گیا پانیاں گر گئیں بہوش ہو گئی لیکن کافر کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں کسی تکیہ باز کی لیتی نہیں ہو جو تکیہ کی بنیاد پر اپنے حضر کے تکیہ کے پیچھے چھک کر عوام کا کمرہ کرتے ہیں نا میں جانتی ہوں میرے ابو کہاں ہے میں جانتی ہوں پیغمبر کہاں ہے جان دوں گی پتہ کبھی نہیں دوں گی ابو جہر مایوس ہو کے چلا گیا اتنا میں خیال آیا میری اور صدیق تو بھوکے ہوگے کھانا تیار کیا لے کر غال میں پہنچی چہرہ ڈھاپا ہوا جب وہاں پہنچی اللہ کے معلوم پیغمبر نے پوچھا اسمان چہرہ کیوں ڈھاپا ہوا ہے کہاں کبھا رہنے دیجئے کہاں نہیں بتاؤ جب چہرہ دھولا اور چہرے کے حالات ہی عجیب ہو چکے تھے کوئی میری بیٹی کو مارے وہ چچا ہی جو نہ مارے مجھے غصہ آتا ہے کوئی میری بیٹی پہ ہاں بٹھائے مجھے غصہ آتا ہے وہ صدیق کی بیٹی جب صدیق نے دیکھا ابو جہر نے میری بیٹی کا یہ حال کر دیا تو ہاتھ اٹھا کر کہاں ربا میری اولاد کی فرمانی میں تو قبول کرتے ہیں تو اپنی اولاد بھی صدیق نے پیش کر کے جیسے خلیل نے اسماعیل کو پیش کیا صدیق نے اپنی لختے جگر اسماع اور عائشہ کو پیش کر دیا بات آگے بڑھاتا ہو ادھر اللہ نے ابراہیم سے کاملہ مال پیش کرو جو بھی مہمان آتے ابراہیم خلیل اللہ سارا مال میں مانوں پر نچامر کر دیتے اگر اللہ کے بابو کنمبر میں بھی کہاں صدیق مال چاہیے تبوک کا موقع ہے مال چاہیے صدیق کر جاتے ہیں عمر بھی کر جاتے ہیں ہم دنوں عمر کے حالات بہتر تھے صدیق کے حالات جوڑے کمزور تھے عمر کہنے لگے ہر موقع پر صدیق آگے نکل جاتا ہے مال جو موقع ہے ان کے پاس مال کم ہے میرے پاس زیادہ ہے آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا فستبک الخیرات یہ نیچوں میں آگے بڑھ جانا حضرہ صحابہ کی عمر ترشان تھی جب وہ مال لے کر آئے صدیق بھی مال لے کر آئے عجیب اللہ کے معبوب پر عمر نے جو سوال کیے کوئی عرش مولا پر رب کائنات کیسے پرداشت کر سکتا کہ کوئی ام وکر سے آگے نکلتے ہیں اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کوئی ام وکر سے آگے نکل جائے جب وہاں پر پہنچے تو سوال کا انداز وہ تھا کہ جس سوال کے انداز نے صدیق کی صداقت کو چار جان لگا دیئے اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں پوچھا نہ صداقل آئے ہو کونٹیٹی پر بات نہیں کی مقدار پر بات نہیں کی کہ مقدار واقعی عمر کی زیادہ ہے لیکن آپ کا سوال بڑا عجیب انداز میں تھا کتنا چھوڑ کر آئے ہو عمر کہنے لگے آقا آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑا آدھا آپ کی کتبوں پر نشاور کر دیا اب پارے صدیق کی آتی ہے صدیق کتنا چھوڑ کر آئے ہو صدیق کہنے لگے میں تیرا خلیل ہوں اور جب ابراہید خلیل سے رب نے مانا ابراہید نے حساب نہیں کیا جو اب مجھتا نشاور کر دیا میں صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑوں پھیل دیا دیواریں تکرول کر سنیاں بھی اتاری ہیں سوائے اللہ اور نبی کے نام ادھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑے سب کچھ لے کے آگیا یہ ہے وہ مال کا خرچ کرنا بزرد تو مال یہ جس سے افعال کہ میں نے مال اللہ کے مہمانوں پر اللہ کے بیت کے لئے قرمان کر دیا صدیق نے بھی قرمان کر دیا آگے اگلی بار جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے معبوب پیغمبر کی عقاب و محبت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں ادھر پھر کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب سارے امتحانات میں پاس آلہ نمروں میں آگے نکل گئے اللہ نے انام دینا چاہا اللہ نے کیا انام دیا ابراہیم رب کا خلیل ہے امتحانات آپ میں ہیں وہ سارے امتحان پاس گئے اللہ نے انام کیا دیا ابراہیم میں تجھے آنے والے انسانیت کا امام بناتا ہوں میں تجھے امام بناتا ہوں اور جب صدیق دی سارے انتہانات میں کامیاب ہو گیا آخری وقت اللہ کے معبوب پر ممبر پر بیماری کی شکت بس سکت میں آنے سکتے علی آتے ہیں آقا نماز کا وقت ہے آقا پوچھتے ہیں اصلنا ناس کیا لوگوں نے نماز پڑھی کہا نہیں پڑھی ینتظرونکہ یا رسول اللہ آپ کے منتظر ہیں کہاں اچھا اٹھے غشی کی کیسیت داری ہوتی ہے پھر گر جاتے ہیں پھر ہوش آتا ہے جب سمجھ لیا کہ نہیں جا سکتا تو اللہ کے معبوب پر ممبر نے کیا فرمایا کہ جیسے ادراہیم خلیل کو اللہ نے امام بنایا ان کی خلیل ہونے کی وجہ سے اے سکتیت تو بھی میرا خلیل ہے تو بھی پاس ہو گیا تو بھی کامیاب ہو گیا لہذا میں تجھے دوام انسانیت کا امام بنا یہ میرا مسلح دی رہا ہے اسے سوال لے تو اللہ کے معبوب پر ممبر میں اپنے خلیل کو امام بنا دیا ایک امام صفح انبیاء کا بنا ایک امام صفح صحابہ کا بنا اور کا میراج کا اللہ کے نبی مسلح دی اکسا پہنچے آرام علیہ السلام سے لے کر رسال السلام تک اللہ کے معبوب پر ممبر تک انبیاء موجود رسول موجود نبی سارے کے سارے موجود آدم بھی ہیں شیس بھی ہیں جریس بھی ہیں مارکہ سارے نبی موجود مسلح پہ کون آئے امامر کس کے حق میں آئے گی اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اپنے معبوب پہ ممبر کفازو پکڑوا کر مسلح امامر پہ کھڑا کر کے صفح انبیاء کا آپ کو امام بھی بنا دیا اور یہ مسلح بھی سمجھا دیا امام کون ہوتا ہے کہ مقتنی امام کے برابر آئے گا نماز نہیں ہوگی امام سے آگے جائے گا نماز نہیں ہوگی امام کو ہوتا ہے نہ جس کے برابر میں تویا سکتا ہے نہ جس سے آگے کوئی جا سکتا ہے میرا محمد وہ ہے کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں اس سے آگے بھی کوئی نہیں یہ تم سب کا امام ہے اور وہ دیکھو مندر مسجد نبیلی کا اللہ کے معبوب پہ ممبر پر غشی والی کیفیت ہے صحابہ سارے موجود حضرت عمر موجود عثمان موجود ایلی موجود عباس موجود عبداللہ بن عباس موجود خضر بن عباس موجود اللہ کے معبوب پہ ممبر کے رشتدار موجود سارے صحابہ موجود مسلح امامت خالی ہے کون آگے آئے کون امامت کو سنبھالے وہاں پر رب نے انتخاب کیا یہاں پر رب کے پہ عمر نے انتخاب کیا مولوح ابا بکر فرحیسنی فرناس پکڑو ہاتھ ابو بکر کا میرے مسلح پہ کھڑا کر دو اور لیتے دنیا تک یہ واجوا دے کر دو پوری عمر میں نہ پہ ابو بکر کے برابر ہے نہ پہ ابو بکر سے آگے یہ اللہ نے مقام ابو بکر کو دیا امامت امامت کا مقام دیا وہاں امامت نہیں جو ہمارے ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام وہاں امامت نہیں امامت کا معنی پیشواہ بن جانا اور یہ افتیار پر غمبر دیتے ہیں وہ تو ہمیں قصہ سناتے ہیں قدیرِ خم کا کہ حج سے باپسی پر عضا کے ربی نے فرمایا تھا من کنتو مولاہو فعلی المولاہو ہاں ہاں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے مولا کمانا امام مولا کمانا خلیفہ کسی لغت کی کتاب میں نہیں ہے کسی مقام پر بھی نہیں ہے ہاں اگر امام کا معنی سمجھنا ہے اگر خلیفہ کا معنی سمجھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے معبود پیغمبر کے فرمان کے دریئے مولو ابا بکر فلیسرنی بن ناز کہ جو امام نماز کا من گیا وہ تمام دوست کا امام بڑ گیا تو یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ایک موقع پر آپ کو نماز میں تاخیر ہوئی صدیب بھی نہیں پہنچے حضرت بیلال نے عمر سے کہا چلیئے نانماز پڑھائیے عمر آگے ہو گئے حالیٰ کہ عمر کا مقام اور شام کتنی بلند ہے لوگان آبادی میں نے یوں نکان عمر میرے بار کوئی سارس کامل تھا کہ اس کی اوپر نبوت کا تاج سجایا جاتا وہ عمر کے ساتھ کتنا بلند مقام لیکن اس کے باوجود جو مقام صدیب کا تھا چاندنی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے دیکھا آپ ماں ستاروں سے بڑا ہوا ہے فرمانے لگی آقا کوئی ایسا انسان ہے آپ کی امت میں کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہو عائشہ کے دل میں خیال یہ تھا میرے عبادت صدیب کا نام لیں گے لیکن اللہ نے کے نبی نے فرمایا ہاں عمر ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہے یہ جواب سن کر آپ کے چہرے پر حیرت اور کاجب کے آثار نمائے ہوئے آقا سمجھ گئے آقا نے فرمایا آئیشہ پریشان ہو گئی ہو ہاں یہ بس سمجھو کہ ابو بگر کا مقام کام ہو گیا ابو بگر کی ایک رات کی خلوت غار سول کی عمر کی ساری زندگی کو نیکیوں سے اگزر ہے عمر کہا کرتے تھے سب کچھے لے دو وہ ایک رات کا عجر مجھے دے دو لیکن وہ اللہ نے صدیب کے حق میں لکھا تھا تو بات کے بات سفر کرتے بات ختم کرتا ہو کہ اللہ خبارت و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کو اپنا امام بنا دیا اللہ کے معبوب پہ امبر نے صدیق کو امام بنا دیا اب ہوا کیا اب ہوا کیا میرے کر رہا تھا عمر نے کہا اللہ اکبر جب آپ کے کانوں میں عوال پہنچی یہ تو ابو بگر کی عوال نہیں ہے پرتا پیچھے کیا ان کے امبر باہر نکالا فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے امام بنے گا ابو بگر بنے گا عمر پیچھے ہڑ جاؤ نماز اور ہی ہے نماز کے دوران عمر کو پیچھے کر دیا کیوں کہ جس قوم میں ابو بگر موجود ہو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ صلیقہ امام بنے گا ایک موقع پر عمر پڑھا رہے ہیں اتنے میں نبی فرمانے لگے مجھے لے چلن میں جانا چاہتا ہو آپ کو سہارہ دے کر لایا گیا ابو بگر نماز پڑھا رہے ہیں میں نمبر پر لایا جا رہا ہے اتنے میں اشارتاً کنایہ پر بتایا گیا اشارہ ہو گیا کہ نبی آ رہے ہیں جب یہ بات ابو بگر نے سنی تو آپ نے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیئے آپ نے آپ نے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیئے جب نبی حاضر ہو جائے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ مصندے پہ آئے ریڈنری قوم کے بعد ناداک وہ پہ امبر کو حاضر ناظر مانتے بھی ہیں پھر ممبر بھی نہیں چھوڑتے ابو بکر سے بڑا عشق کے رسول کوئی کائنات نے دکھائے نہ جب مطاج جناب پیغمبر حاضر ہو رہے ہیں مسلحہ چھوڑ دیا تو ان سے یہ کہتے ہیں یا تو اپنا عقیدہ چھوڑ دو یا مسلحہ چھوڑ دو اب آپ کو دوبرا میں گروہ پر رکول نہ بناو جب پیغمبر آنے پھر کس کی مجال ہے اگر میں یہ عقیدہ رکھو کہ پیغمبر یہاں پر حاضر ہے مجھے دیکھ رہے ہیں پھر میری کیا حمد ہے کہ میں ممبر پر بیان کر اتنی باتیں کر رہا ہوں نئی دیو دیتا قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھو پیغمبر کی آواز سے آوازیں اچھی مت کرو تمہارے آواز برباد کر دیے جائیں گے تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر حاضر ہے اور ناظر ہے وہ اس قرآن کی آئیت کی روح سے اپنے سارے آمار کو برباد کر چکے ہیں وہ سب کو حصائیہ کر چکے ہیں کہ آپ کو عقیدہ بندلو کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو تو بار کیسے جب میں بات آگئے تو اللہ کے بابوں پیغمبر نے وہاں سے آواز لگائی مکانک مکانک نسبت ابو بکر کی طرف اب تم اس کے وارث ہو تو بات آخری بات سو بابوں کی بات کہ اللہ کے محبوب ابراہیم صلیل کو اللہ نے امام بنایا اس کی امامت کائمتار کس نے کیا نمروگ نے اللہ نے کیا صلاح دی مچھر اندر گھوسا دماغ میں پہنچا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اب سر پر پیٹا جا رہا ہے کبھی چوتے مارے جا رہے ہیں ارے کیا ہوا یہ وہ نبرود ہے جس نے رحمان اللہ کے خلیل اور اس کے امامت کا انکار کیا اور کیا ہوا کہ ساری زندگی جو باقی بچی وہ اپنے سر کو پیٹتے پیٹتے مر گیا آج مہمبر کے اس امام کے بھی منکر کو دیکھ لو آج وہ بھی اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے اور انشاءاللہ مقام ہے اللہ نے کیسا سنہ دیا اس رفاقت کا اس وفاداری کا اس تعلق کا اس محبت کا کہ آج مہراج کے واقعے پر ایک موقع پر جا کر جبریل کہہ دیتا ہے کہ آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر آگے جاؤ دا تو پر جلیں گے آگے ہمیں اکیلے سفر کرنا ہے تعلیٰ شاہ بہاری کہا کر دیتے واللہ اگر محبت اگر میراج کے سفر میں نبی کا رفیق صدیق ہوتا اور فطرہ بل ممتحہ آ جاتا اور پتا بھی ہوتا آگے چلنے سے پر جنتے ہیں واللہ صدیق چل جاتا پر امبر کا ساتھ کیوں بھی مجھو وہ سفر رفیق ہجر تھا یہ رفیق محراج تھا ہر بات دور نکل جائے گی تو ایسی رفاقت اور ایسا تعلق اور ایسا ساتھ نہیں بھایا کہ آج بھی مہمبر کے ساتھ آج تک دنیا کا کوئی مائی کالان ستیق کو نبی سے جدا نہیں کر محاریت اس مقام پہ ہوگی جب قیامت بھما ہوگی سارے نبی نسی نسی کہتے ہوگی جب حساب شروع کرنا ہوگا اللہ فرمائے گا کون ہے جو میرے سامنے آ کے حساب دے پہلا کون جائے انبیاء و پان صاف ہے حساب عمدوں نے دینا ہے اللہ کے معلوم پہ نمبر جس نے دنیا میں اپنا سب کچھ میرے نبی پر نجھاور کر دیا حساب نہیں مانگا آج میں تُس حساب کیسے مانگ لوں وقت ایک جنرل کے آٹھوں پر والے تیرا نام لے کے پکار دے تو کتنا بلد مقام ملا عشق و وفا اللہ ہمیں نصیب ہم نے فقط نام سنا ہم نے عشق اور محبت کی فقط نام سنے یہ تھی عبیتوں میں نے کچھ عرض میں کیا اس مختصر وقت میں کیا ملنہ عشق و وفا کی کانی آپ کے سامنے رکھے لیکن سمجھدار کیلئے اشارہ بھی کافی ہونا چاہیے جن لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ وفا کی اللہ کے ساتھ وفا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب وہ آخرت میں بھی کامیاب اور جن لوگوں نے اللہ سے بغابت کی اور اللہ کے پیغمبر سے بغابت کی وہ دنیا میں بھی نا کام اور آخرت میں بھی نا کام اب پوچھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ اور نبی کے وفادار بنے یا دندار بنے وفادار یہ کیا ہے حکم اللہ کا ساتھ آنکھوں پر طریقہ پیغمبر کا ساتھ آنکھوں پر اور اپنے مردی